السلام علیکم فرینڈز یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس ویڈیو میں ہم ایک آئی پریشر واشر کے انبوکسنگ کریں گے اس کا ریویو اور اس کی پرائس کے مطلق بات کریں گے اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں وہ مکمل اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور یہ خاص طور پر اسی ٹکنیشن کے لیے بہت ضروری چیز ہے کیونکہ ایسی سروس کرنے کے لیے ہمیں اس آئی پریشر واشر کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کار واش کرنے کے لیے بائیک واش کرنے کے لیے اور بہت جوہاں پر استعمال ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل کے نوٹفکیشن کو آل پر پریس کر دیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف فرینڈ یہ میرے پاس جو آئی پریشر پاس رہے ہیں دو کا کمپنی کا وارٹر جیٹ ہے تو مارکر میں جو سب سے لو پرائس میں اچھی کوالیٹی کا مجھے یہی کمپنی کا ملا تھا تو پہلے ہم اس کے انبوکسنگ کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کہہ کے چیزیں ملے گی تو اگر آپ اسے آن لائن پرچیز کریں گے تو اس کی پرائس جو آپ کو تھوڑی سی زیادہ ملے گی لیکن اگر آپ اسے مارکر سے پرچیز کریں گے تو میں جو اسے پرچیز کر کے لائے تھا یہ مجھے تقریباً چودہ زور پانچ سو روپے کی ملی تھی تو اگر آپ لہوڑ سے خیلنے چاہتے ہیں تو یہ برن تھر روڑ پر آپ جو انسی مرضی برک شوپ سے لے لیوان سے آپ کو یہ مل جائے گی تو سب سے لو پرائس میں جو اچھی کوالیٹی کی تھی وہ یہی تھی تو میں نے اسے تقریباً دو سال استعمال کی ہے تو یہ بہت اچھی کمپنی کی ہے اس کا مٹریریل بھی اچھا ہے تو میں آپ کو یہی سیزکشن کروں گا کہ آپ اگر لو پرائس میں لینا چاہتے تو یہ والی دو کمپنی کا واٹر جیٹ لے اس کے ساتھ جو پائپ کی کوالیٹی ہے وہ تو کافی زیادہ اچھی ہے کیونکہ اج کل جو واٹر جیٹ آ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک موبائٹ کلر کا پائپ ہے اس کی کوالیٹی لو ہے تو اس کے اندر ہمیں ایک ہائی پریشر واشر کے اگر جو گن لگتی ہے وہ مل جائے گی تو یہ جو گن ہے یہ بھی بہت اچھی اور یقین ہمیں اس کی گن کی جو سائز ہے یعنی اس کی لمبائی زیادہ کرنے کے لیے ایک ہمیں اس کا پائپ مل جاتا ہے اور یہ اس کا جو پریشر والا پائپ ہے یہ ایسest ہے یہ بلیک کلر کا ہے یہ بہت اچھی کواالیٹی کا ہے اور پانی ان لیٹ کے لیے ہمیں یہ ساتھ ایک یلے کا لگا یہ بھی بہت اچھی کولیٹی کا ہے یہ ملے گا تو اب میں آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم اس استعمال کیسے کریں گے یعنی کون سا پائپ کہاں پہ لگے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا انلیٹ پائپ جو ہے اسے ہم کیسے لگائیں گے تو یہ اس کے ساتھ ایک کلپ ملتا ہے اس کو اوپن کر کے پہلے ہم نے اس کے اندر سے پائپ کو گزار لینا ہے پھر ہم نے جو پائپ آگے جو ہمیں یہ فیلٹر دی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو آگے کر کے اچھے طریقے سے لگا لینا ہے تو لگانے کے بعد جو کلپ ہم نے اس کے اوپن کیا تھا اس کو اپنے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ والی سائٹ جو ہے جو ہماری آشر کی مشین کی طرف انلیٹ والی ساتھ پہ لگے گی اور پائپ کے دوسری سیڈ پہ یہ والا ملتر لگے گا تو اس کو سیدھا ہم نے پائپ کے اندر کی طرف اچھے طریقے سٹیٹ کر کے لگا دینا ہے یہ بہت اچھی کوالے کا یعنی ہیوی ویڈ کا بنایا ہوا کمپنی والوں نے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اگر ہم بالٹی کے اندر رکھیں گے تو یہ باہر نہیں نکلتا ہے کیونکہ باس کوالہ جب مشین چالتی ہے تو یہ باہر آ جاتا ہے اگر لو کالری کا ہلکا فیلٹر لگا تو ان لیٹ والا پائپ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک بوتل ملے گی اس کے اندر ہم شیمپو یا کوئی بھی صرف جا کے لیے استعمال کریں گے یہ گن کے اوپر اس طرح لگ جائے گی تو اب گن کو ہم لائے لمبا کر کے بتاتا ہوں کہ اس کی لیند ہم کیسے برہیں گے تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ ایک پائپ دیا ہے وہ گن کو اوپن کر کے آپ نے اس کو آگے لگا دینا ہے تو اس کے آگے ہم نے جو پہلے گن کی نوزل اوپن کی تھی اس کو ہم نے آگے کی طرف ٹائٹ کر دینا ہے تو اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد تو جو ہمارے پاس بوتل تھی وہ اس کے آگے پھر بھی لگ جائے گی جا کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس کے لیند اس لیے لمبی کی ہوتے کیونکہ گاڑی بعض اوقات ہمیں واش کرنے پہتی ہے تو وہ نیچے ہم کر کے دور رہا کے واش کر سکتے ہیں تو یہ اس جگہ پر استعمال ہوتی ہے اس کے لیند برہانے کے لیے تو اس طرح ہماری گن جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو گن کا بھی آپ کو پتا چلے گا تو ہم اس کا جو پریشر والا پائپ ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی کوالیٹی کا دیا ہے کیونکہ بعض اوقات آج کال ایسا آ رہا ہے کہ وہ وائٹ کالر کا پائپ کمپنی گل دیتے ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اس کی کوالیٹی بھی اچھی اور اس کی لیند بھی چھ میٹر ہے تو اس کو ہم گن کی نیچے والی سیٹ پر اس کو لگا دیں گے پائپ کو اس کے اوپر اس کا جو کلیپ ہے اس کو ہم اچھا طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے تو اب نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ اس کا جو کلیپ ہم ٹائٹ کریں گے اس کو آپ نے اس کی جو چوڑی ہے وہ سیدھی لگانے کیونکہ اگر وہ الٹی لگ جائے تو وہ ٹائٹ تو ہو جاتا ہے لیکن وہ چوڑی اس کی خراب آ جاتا ہے اور پھر ریپیئر بہت مشکل ہوتی ہے تو اس کے ہم مشین والے پائپ کو اوپر سے اس کے کبر اتا لیتے ہیں وہ جس طرف ہمارا اون اوف والا بٹن ہوگا اس طرف ہمارا آوٹ لیٹ والا پائپ لگے گا یعنی جس پائپ کے آگے گھن لگی ہوگی وہ والا اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے تو دوسری سائٹ پہ ہم نے جو آوٹ ان لیٹ والا پائپ ہے وہ لگانا ہے یعنی جس طرف سے ہم نے پانی لینا ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک فلٹر میٹھتا ہے پہلے ہم نے اس کو لگانا ہے یہ اس لیے دیا ہوا ہے کیونکہ اگر پانی میں کچھ رہا ہے تو وہ مشین کے اندر نہ جائے اگر وہ کچھ رہا مشین کے اندر چلا جائے گا تو ہمارا جو مشین کا ہیڈ ہوگا وہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا تو اس کی سیفٹی کے لیے یہ فلٹر لگایا ہوا ہے پہلے ہم یہ لگائیں پھر اس کی کلیپ کو ہم پیچھے کے اس کے اوپر رکھ کے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا ڈپلیٹ والا پائپ ہے بھی تیار ہو جو کہ ہمیں اسی صرف اسکانے کے لیے یہ بہت اچھے quality کا واشر ہے اور لو پرائس میں بھی ہے تو اگر آپ یہ میری ویڈیو چھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسا ڈرسنی ویڈیو دیکھنے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ